بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اونٹ انام کی پیج کش اس بھاری انام کے لالت میں لوگ فردن فردن بھی اور ٹولیاں بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقل میں نکل کریں ایک ٹولی تو آپ دکوش پاک کا سراغ لگاتے لگاتے گارے سو بے دہانوں تک بھی پہنچ گئے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو وہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر پڑ سکتی تھی اور اس موقع پر بھی سبر و سبات کے سپیکرِ آزم میں ذرا بھر لغزشت نہ آئی انفراتی طور پر تاقب کرنے والوں میں سراکہ بن مالک کا واقعہ خاص طور پر کاملے دکھر ہے جس نے فی الواقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا لیا تھا مگر قریب پہنچنے سے بہتر اس کے گھوڑے میں ٹھوکر کھائی اور پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی ٹھوکر کھائی سراکہ سمجھ گئے کہ اس کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ان کے قریب نہ آجائے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکا جو سراکہ کو دیکھا تو یہ دعا کی اے اللہ اسے گرا دے سراکہ چنانچہ اسی کا گھوڑا کٹلوں تک زمین میں چند سبیا امیر نمبر نو امیر بن واہب جمعی کا مشورہ ایک قتل ہجری دو ہجری امیر بھی ان شاعتین میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیتیں پہچانے میں پیش پیش تھے جنگہِ بدر میں اس کا بیٹا واہب گرفتار ہو کر مسلمنوں کی قید میں چلا گیا اور یہ شخص قصے سے بیتاب ہو گیا اور انتقام لینے کا تہیہ کر گیا ایک دن امیر نے حقین میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے کنوے میں پھیکے جانے والے مشرک مختلین کی افادہ کا ذکر گیا تو صفوان کہنے لگا واللہ اب تو جینے کا کچھ بغا نہیں امیر کہنے لگا اگر میری سر پر کرد نہ ہوتا اور میلے اہل و اجال نہ ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسے قتل کرتا ہوتا صفوان کہنے لگا تمہارے کرد کی ادائیگی بھی میرے ذمہ رہی اور بال بچوں کو نگے تاشتی اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوا تو انہیں بھی ضرور ملے گا امیر نے کہا اچھا پھر اس بات کو اپنی ذات تک محدود ذات تک ہی محدود رکھا اور صفوان نے اس کا انعطا کر دیا اب امیر نے اپنی تلوار کو ذہر عنود کر لیا اور مدیم نو جا کر محجد نقبی حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کا تشمن عمیر بن باپ نے مطلب عمیر کیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آنے دو تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادراہ اختیار اس کی تلوار کا پرتلال بیٹھ کر پکڑ لے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اس کی تلوار چھوٹے پھر عمر سے پوچھا بتلاو کیسے آنے دو عمر کہنے لگا میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان فرما دیئے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہے اگر یہی بات ہے تو تو تلوار کو امیر کرنے دو ہے کہنے لگا یہ تلواریں پہلے بھلا کس کا کام آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک بتلا بات بتاو لاؤ اور پھر جب امیر نے بہی پہلی بات دھر آئی تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے بلکہ تم مجھے قتل کرنے کے ہی راتے سے آئے ہو تم نے سفان بن اولیہ نے خاتین میں بیٹھ کر یہ یہ نشدہ کیا سفان نے تمہارے قرد اور مال بچوں کی لے گئے قائد کی زونداری کر دی گئی اور تم مجھے قتل کرنے یہاں آگئے انہیں پہ یاد رکھو امیر میری اور تمہارے تمہاراں آئے ہیں امیر کو خیال آیا کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کا سفان کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا اب اسے کس نے بتلایا یقیناً یہ نبی ہو نبی ہی ہو سکتا ہے اس خیال کے آتے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شادت کا اقرار کیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو دیل سمجھاؤ پرانے قریب پڑھاؤ اور اس کی بیٹی کو ازاد کرنے سکتا ہے ادھر سفان نے مکہ میں مشہور کر رکھا تھا کہ میں ہن قریب دو لوگوں میں ایک خوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بجائے تھا کسی امیر کے مسلمان ہو گئے کتلا ہو گئی تو وہ ساتھ اگر لیا اور اس نے قسم کھا لی کے اندھا وہ امیر سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا نفاہ پر جائے گا امیر اسلام سیکھ کر چند دن مکہ آئے اور دہا کر اور قابط کا کام شروع کر دے گا اور ان کے ذریعے بہت سے نوبی مسئلہ ہیں بما اللہ علیہ وسلم